السلام علیکم، آج میں آپ کے ساتھ ایک لازیز کھیر کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کھیر تو آپ نے بہت طریقوں سے بنائی ہوگی لیکن آج میں بنا رہی ہوں تو کچھ خاص ہوگا کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا آپ کو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈیر لٹر دودھ لیا ہے کسی بھی میرمنٹ سے آپ اس کو مات لیں ڈیر لٹر یہ دودھ ہے اس کو اب آپ نے بوائل کر لینا ہے میڈیوم فلم پہ اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جی ہاف کپ چینی میٹھا آپ کو جتنا اچھا لگے آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑا کام اچھا لگتا ہے تو اسی حزاب سے میٹھا آپ نے کم کر لینا ہے اور اس کو آپ نے میڈیوم فلم پہ پکنے دینا ہے اور دوسری طرف میرے پاس ہاف کپ رائز تھے میں نے ان کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا اور یہاں پہ آپ نے چاولوں کو ہاتھوں سے مدد سے ہی پیس لینا ہے اس سے جو ہے وہ کھیر کا ٹیکسچر بہت اچھا آتا ہے تو آپ نے ایسے پیس لینا ہے اور نئے چاول لینا ہے آپ نے ٹوٹا یا پرانے چاول آپ نے ہرگز نہیں لینا ہے تو باقی سارے چاولوں کو بھی میں نے اسی طریقے سے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے اور چلیں جی اب چلتے ہیں کراہی کی طرف ہمارا دودھ جو ہے وہ بھی یہاں پہ وائل ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ چاولوں کو دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گی اور فلیم یہاں پہ ہمارا میڈیم ہی رہے گا چاول جو ہے ایک تو دو گھنٹے سے ہمارے بھیگے ہوئے ہیں تو آسانی سے کھوک ہو جائیں گے اس کو ہم چمچ ہی لاتے پہ پکاتے جائیں گے اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص فلیم ہوتا ہے جب دودھ جو ہے وہ کڑاہی سے باہر نہیں آتا اور اس طرح بائل ہوتا رہتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو میڈیم سائید کی گاجریں تھیں ان کو کرش کر کے ہم ایڈ کر دیں گے اب چاولوں کو اور گاجروں کو آپ کٹھے کو کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے پکائی ہو جائے اور جو کھیر ہے وہ آپ کی بہت ٹیسٹی بنے اور یہاں پہ دودھ آپ نے ریڈیوز کرنا ہے میڈیم فلیم کی اوپر ہی اور تین ہری لچی موٹی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس سے کشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور آگے چل کے ہم ایک اور سپیشل چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو انتظر فالو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملائی کتنی اچھے سے کریم کے اوپر آ رہی ہے کتنا کریمی ٹیکسچر اس کا بنتا جا رہا ہے اور چمچ آپ نے یہاں پہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تھکنس آگی ہے ہماری کریم کے اندر یہ آٹوماتکلی کھویا جو ہے آپ کے دودھ کا ریڈیوز ہو کے وہ بان گیا ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں بادام ایڈ کر سکتے ہیں گیری ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی ہمارے پاس کھویا ہے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ آپشنل ہے اگر آپ کو ایڈ کرنا ہو آپ کریں نہیں تو آپ یہاں پہ ڈرائی ملک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف کپ کوئی سا بھی لیکن کوئی کی اپنی ہی بات ہے تو یہ بلکل پروفیشنل سٹائل میں کھیر ہم نے گھر پہ بنائی جیسے بزار سے ملتی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی اور پیور اور ٹیسٹی اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ کھیر ٹرائے کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ضرور بنائیں گے اور چیلنے جی ماشاءاللہ سے ہماری کھیر بلکل تیار ہے اسی کے ساتھ آپ نے چینل کر لینا ہے سبسکرائب اور فالو کر لینا ہے اپنا فیڈباک بھی دینا ہے اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ